موسیقی یہ چار مصرے جس کی بہت زیادہ فرمائشیں ہیتی ہیں آپ تمام حضرات کے حضور میں نے چار مصرے پیش کیے آئیے کیا بھائی ماشاءاللہ دبئی سے جناب حافظ قاسم صاحب بلکل روبرو دیکھ رہے ہیں اور سنوی رہے ہیں ان کو احساس بھی ہو رہا ہوگا یہ آخری وقت میں دل خیر آبادی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اشار سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہے آئیے یہ ایک بطلہ چھیڑتا ہوں اگر اچھا لگے تو آپ بھی چھوڑیے گا مر انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں یہ تمامی حضرات کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ آپ کو انقلابی خورا دے دو مگر پھر تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ یہ کہیں آخری وقت میں کچھ خطرہ نہ ہو جائے بہرحال تمام ذمہ دار حضرات یہاں پہ جناب ندیم شیروانی صاحب یہاں پہ بلکل شیر کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے لشکر کے ساتھ کیا بات بہرحال میں انقلابی پھر بھی کتنا بھی جملہ کہ دوں مگر انقلابی پڑھ نہیں سکتا اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کون سے خوراک چاہیے تمام آشق مصطفیٰ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ایک مطلع ان بچوں کے لیے اگر اجازت ہو تو میں چھیڑ دوں مطلع حضر کرتا ہوں لہجہ دیکھئے گا میں ابھی آیا ہوں شاید اس لہجے کی نقالی بھرپور کرنے کی لوگوں نے کوشش کی پتہ نہیں کون تھا میں جانتا نہیں میں دور ہی تھا میں کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکل ہے چلیئے کوئی تو اس راستے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو میں ممارک بات پیش کرتا ہوں باکتا میں جان نہیں رہا تھا کہ کون پڑھ رہا تھا مطلع چھیڑتا ہوں ملحظہ فرمائے انشاءاللہ کہ سر اٹھائیں اب آپ لو مطمولیے گا کچھ میں نہیں کہوں گا مگر ادھر سے مجھے داد آئے گئے انشاءاللہ اب دیکھتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ سر اٹھائیں سر اٹھائیں درے مصطفیٰ پر سر اٹھائیں درے مصطفیٰ پر سر اٹھائیں پارے سر اٹھائیں سر اٹھائیں درے مصطفیٰ پر سر اٹھائیں درے مصطفیٰ پر سر اٹھائیں ڈرینوں نفا پر پادشاہوں میں جریتیں نہیں ہیں ان کے دار الحکومت سے بڑھ کر بڑھ کر ان کے دار حکومت سے بڑھ کر کوئی دار حکومت میں جناب حافظ قاصر صاحب آپ تمام حفاظ اکرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو میں مبارک بات آپ تمامی حضرات کی طرف سے پیش کرتا ہوں آسیف جمال صاحب کہاں کہاں سے کھڑے ہوگا کہ سننا چاہتے ہیں دل خیر آبادی بھی یہی پہ کھڑے ہوگا کہ آپ کو سنائے گا انشاءاللہ ایک بات تارات کے بچوں کہہ دو سبحان اللہ گسر اٹھائے دنے گے مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جریعت نہیں ہے ان کے دار الحکومت سے بڑھ کر کوئی دار الحکومت نہیں ہے اب حفظ مطلب شیروا ہو چاہے سرائمیر ہو چاہے بھی آزمگڑ کا کوئی بھی خطہ ہو انشاءاللہ دیار شبلی میں یہ دل خیر آبادی شیر پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہے بلحظہ فرمائے کہ جسے کا ایمان کہ جسے کا ایمان کہ جسے کا ایمان ساہل پہ بولا کہ لوٹنے کی اجازت نہیں ہے سر ہٹھائے دنے گے مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جریعت نہیں ہے جسے کا ایمان کہ 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 جسے کا ایمان اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ میں آپ تمامی حضرات کا بہت بہت تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ اپنی امرضی کے مطابق ہوں میں نے آپ کی خدمت میں جہاں جہاں سے مجھے چار چار مصر یاد آئے آپ کے حضور میں نے سنانے کی کوشش کی اب ایک مطلع پھر پڑھتا ہوں شیرما سے تصور میں مدینہ کا سفر دل خیرہ باتی مطلع سے کرانا چاہتا ہے یہ آخری وقت ہے جن حضرات کو بھی جانا ہوگا وہ انشاءاللہ بلا چھجک جا سکتا ہے بلکل اجازت ہے مگر جو طلبہ حضرات ہیں ان کو میں اجازت دے اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ مداری سے اسلامیہ کے بچوں نے دل خیرہ باتی کو یہاں بیٹھیں جو جگہ ملی ہیں یہ آپ تمامی حضرات کی محلت کا سمرہ ہے ورنہ اس حقیر کو پتہ نہیں کہاں جگہ ملتی یہ حقیقت میں یہ محبتیں آپ کمامی حضرات کی ہے اللہ کرے قیب صاحب بھی نکل رہے ہیں یہ ظاہر سے باتیں بہت دیر ہو چکی ہے مطلع چھیڑتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے کیا بات ہے پورا مہینہ یہی پہ موجود ہے مائک پہ شابان خیرہ باتی مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے ٹر رہا ہوں میں انقلابی پڑھنے سے اس وقت خوشش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے کہ ایک دین میں یہ میرے بہت قیمتی نات پاک ہے آئیے اس کو بھی آزما کر کے دیکھتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے کہ ایک دین میں کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں اسٹیج والے بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو اٹھا دیں پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے اللہ کرے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سب کو اس دیارے مبارک کی زیارت نصیب ہو کہ ایک دین میں ایک دین میں مدینہ پہنچ جاؤں گا ایک دین میں مدینہ پہنچ جاؤں گا درد دل کی دوا ڈھوڑتے ڈھوڑتے یہ نہیں شلے گی آپ لوگ انہی میں مصور جناب قاسم صاحب وہ ان کو دکھلا رہے ہیں کہ دل خیرابدی کون کون سا کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں روبرو دیکھ رہے ہیں مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے اسطر سے اٹھ کر کے دات دینا سلو کریں تاکہ میں بھی جی لگا کر کے پڑھوں چار مصوری یاد آگیا ہے اب پیش کرتا ہوں انقلابی ملاحظہ فرمائے کہ جو نبی کا خلام ہو جائے کہہ دیجئے سبحان اللہ جو نبی کا خلام ہو جائے 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 اس سے دو سست حرام ہو جائے اب شرمہ والو خاموش رہے تو مجھے شک ہو جائے گا کہ یہ شرمہ کے نہیں ہیں کہیں دوسری جگہ کی ہیں اب دیکھتا ہوں کیسے آپ سے جمال اور حافظ قاسین صاحب کے لشکر کیسے خاموش بیٹھتے ہیں جو نبی کا خلام ہو جائے اس پہ دو سست حرام ہو جائے کہ جس سے تکرائے یہ نبی والے جو نبی کا خلام ہو جائے اس پہ دو سست حرام ہو جائے جس سے تکرائے یہ نبی والے اور جتے تک رائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام 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 یہ کسی مدرسے کے بچے ہیں انہوں نے چوری چوری دل خیر آبادی کو دھیر ساری دعائیں دی ہیں میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دعائیں دی ہیں ندین صاحب بیٹھے ہیں دعا لوٹ کر کے ادھر آ رہی ہے ملاحظہ فرما ہے ہم کے جو ندین کا خلام ہو جائے اس پہ تو سخت حرام ہو جائے جس سے تک رائے یہ نبی والے 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 اس کا جینا حرام ہو جائے اس کا جینا حرام ہو جائے جس سے تک رائے یہ نبی والے جس سے تک رائے یہ نبی والے جس سے تک رائے یہ نبی والے